بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے امید آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ ساتھ پٹیٹو پنویل کی رسپی شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزے کی ہے ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک بول میں آلو لے لی تھے میں نے انہوں نے بوائل کر دیا تھا ساتھ میں نے دھنیا لے لی اسے باریک میں نے کارٹ دیا تھا اور ساتھ میں میدہ لے لینا ہے تو چلے اب میں اسے بناتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگ اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو میں ہاتھوں سے ہی اسے میش کر لوں گی آپ لوگ میشر سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کی مرضی میں ہاتھوں سے ہی اسے میش کر دوں گی یہ میں نے میش کر دیا ہے اب میں اس کے اندر کچھ مسالے اٹھ کر دوں گی سب سے پہلے میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر نمک اٹھ کر دیا ون ٹیبل سپون اس کے اندر لال میرش اٹھ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر گرم مسالے اٹھ کر دیا ہے 1 Fans اپنا منتے میں کبی دنیا میں اenciزارہ سائے مسائلہ سالقی بن دینیا میں ا doss entries ہم نے اچھی طریقہ دیا بول لیں گے میں ہم سے برو میں مہدہ چھتہ ہوں ثواتュ تھوڑا تھوڑا میں اس کے اندر پانی ڈالتی جاؤں گی اور پھر سپون بہت اسے اچھے طریقے سے می documentaries کرتی جاؤں گی ساتھ سے تھوڑ دھو مکس کرتی جاؤں گے اور پانی دالتی جاؤں گی یہ ہم لوگ اس کا پیسٹ بنا لیں گے جس کے اندر ڈپ کر کے ہم لوگ پوٹیٹو پین ویلز کو فرائی کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کا پیسٹ بنا دیا ہے ساتھ ساتھ میں نے اس کی ڈو بھی بنا لی تھی ڈو کو ہم لوگ نے روٹی کی شیپ دیتی نہیں ہے گول شیپ میں ہم لوگ نے اس سے بلکل اس کی گول شیپ بنا دینی ہے یہ ہمارے پاس اس کی گول شے بن چکی اب ہم لوگ اس کی اوپر پیسٹ لگا دیں گے آپ لوگ سپون سے بھی لگا سکتے ہیں ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سے اس کی اوپر لگا دیں گے پھر ہاتھوں سے ہم لوگ اس کی اوپر سائے سپریٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم لوگ پوری اس ڈوہ کی اوپر اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے ہم لوگ اس ڈوہ کی اوپر سائے ہم لوگ مسالے کو لگا دیں گے یہ میں نے اس کے پر مسالہ اس کے پر اچھے طریقے سے لگا دیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگوں نے اسے ایسے ایسے رول کرتے جانا ہے رول کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اسے کٹ کر لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دیا ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے کر دینا ہے پٹیٹو پین پیلز ہماری پاس بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو میں نے اس کا پیسٹ بنائیا تھا اس کے اندر ہم لوگ انہیں یوم سے ڈپ کرنا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد ہم لوگ اسے فرائے کریں گے ہم لوگ ان کو ا grooves کا ڈپ کرتے جائیں گے اور ڈپ کرنے کے بعد ہم لوگ پھیر سفرائے کریں گے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند ہے تو ویڈیو کو لازمیety det żкой کریں چینل کو ہم لوگ اسے ڈالتے جائیں گے میں نے پہلے سے ہی آئل کو رکھ دیا تھا وہ ہمارے پر اس گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ون بے ون ڈالتی جاؤں گی ہم لوگوں نے اسے لو فلم پہ پکانا ہے تاکہ اس کے اندر والا مسالہ وہ بھی پکچا اور باہر سے بھی یہ ڈال پرون ہم لوگوں نے اس سے نہیں کرنا شیلو فرائر سے کرنا ہے یہاں میں میں نے چار سے پانچ اس کے اندر ڈال دیا ہے ہم لوگ اسے اچھے طریقے سب فرائر کر لیں گے اور فرائر کرنے کے بعد پھر میں آپ لوگ کو اس کا فائنل ریزلٹ بتاؤں گی ہمیں پس بن کے تیار ویڈیو پسند ویڈیو کو لازمی لائک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے